زندگی کی تمام بنیادی ضروریات اور اسائشوں سے دور خانہ پدوش آج بھی انتہائی سادہ اور کٹھن زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ان عارضی رہائی کاؤں میں چار پائی اور کپڑے رکھنے کے لیے ایک ٹرنگ کے علاوہ گھریلو سامان موجود نہیں البتہ کھانہ پکانے اور کھانہ کھانے کے لیے چند برطن ضرور موجود ہوتے ہیں جنہیں صاف اور محفوظ رکھنے کے لیے کوئی خاطر خواجہ کا موجود نہیں اور ان کی کچھی بستیوں کے قریب گندے پانے کے جہر لگے رہتے ہیں اور کھانہ پدوش اپنی ساری زندگی جانور بالنے اور ان کی رکھوالی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں یہ ان کے باوجدات کا پیشہ ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں جانتے ان کچھی بستیوں میں عورتیں صرف اپنے گھریلو کا امسر انجام دیتی ہیں دوسری جانب ان کے بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی ان کی تعلیم پر کچھ خاص توجہ نہیں دی جاتی اور نہ ہی کبھی ان کو تعلیم دلوانے کے لیے کوششیں کی گئیں خانہ پدوش اپنی زندگی بسیوں میں گزار دیتے ہیں کبھی ایک جگہ سے دوسری اور پھر کہیں اور ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کچھی بستی کے رہائیوں کے لیے جلد از جلد پکے مکان بنایا جائیں تاکہ یہ بھی دوسروں کی طرح اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور زندگیوں کو سکون سے گزار سکیں تاکہ یہ بھی دوسروں کی طریقی